جب کسی بھی شخص کا روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے چوٹ لگے رگڑ لگے یا بچے کو کھیل کوت کے دوران رگڑ لگ جائے یا کیل لگنے یا کوئی پرانی لوہے کی یا مٹی سے بری ہوئی چیز سے نوکیلی چیز سے چوٹ لگ جائے تو فوری طور پر ٹیٹنس کا انجیکشن لگوایا جاتا ہے کیونکہ ٹیٹنس کا جراسیم مٹی میں پایا جاتا ہے اور جب چوٹ لگتی ہے تو یہ جراسیم ہمارے جسم میں چوٹ لگنے کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو ٹیٹنس کی بیماری کا حملہ ہو جائے تو ٹیٹنس کی بیماری قابل علاج یہ نہیں ہے یعنی اس کا کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے اور مریض کے نصیب میں آخر پھر موت ہی لکھی ہوتی ہے اس لیے بچپن سے ہی بچوں کو حفاظی ویکسینیشن کا کورس کروایا جاتا ہے جس میں ٹیٹنس کی بھی ویکسین شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیٹنس کی ویکسینیشن کا ایک مکمل کورس ہوتا ہے اگر آپ وہ کورس مکمل کر لیتے ہیں تو ٹیٹنس کی بیماری سے دس سال کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں ٹیٹنس ویکسینیشن کے کورس کے مکمل معلومات کے لیے میرا آپ چینل وزٹ کر سکتے ہیں اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے